كبھی ہماری میں پوزہ میں مساہ ولیوہ ظلہ بھی اس کیا مصابق کا حادث ہو ساتھ اور دنوں کو ہمارے میں دنیاں ہمارے میں آتکاہ لوگ ہمارے میں ہمارے میں اس آتکاہ بات کریں گے اور ایک آتکاہ نہیں ہو سکتا ہے وہ ساتھ تک پاکے ہو چیزے سے شارہے ہیں پروہی پیوہ اور ہمارے میں پسکر کردست گے مرادئاً مرادئاً اے آپ کو جانتے ہیں دے ایسی بھی بھولتا شوید ٹا سیلیٹا سلیٹہ ایسا ایک بہتا ہے جسی ایسا ہے ایک بحث نہیں ہیں اے ایساں سے پلندہ ایک لئے جسی متکا ہے اے اسے رہے آتے ساعت لکھا گا اور فشمال ایساں گا ساعتا ہے اللہ اور مانچانوں اور ہمارے میں رہا ہے اور اور سہر میں انسان لئے جیب پہلے میں اللہ سبحانہ وتعالیہ لہذا فقط کیا ہمیں دے ہیں اعتکام لہذا ہمیں ہمیں پریادے کے ساتھ رہے ہیں ہم نے یہاں میں پریادے ہیں اور پریادے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیہ ہمیں مجھے ہمیں دورے ہیں ہمیں دیکھر فکر جو کچھا ہمیں جو کوئی دیں ہمیں لانتا ہے اور اپنے رنسل ورنسل امتنے واللہ سبحانہ وتعالی امجرے سوال ذکر نہیں جب آپ دکر میں اللہ کیا ہے تو اللہ ہمانے والدہ ہے جب اللہ ہے میں اللہ رہا ہے جب آپ کی ساتھ اور مجھے ہمارے ہمارے ہی حضرت ابراہیب ابن ادھم رحمت اللہ علیہ نے کیا کہ کہ ایک آلہ بہت سے حالات اور خیلت ہے کہ اللہ سبشہہ جب پھنیمہ مرحبہ اور اسی تک وجہ سے آپ کو آپ کو اللہ کیا نہیں ہے اور جس سے آپ کا مقا ہے سکتہ ہے جسے آپ شہر کیای ہے آپ کو اللہ کیا سبشاہی ہے اور اللہ کی سائے اور اللہ کی حکم اور اللہ کی قرب اورسکر آپ کو آپ مچہ." Eagleぎہ everything in the universe anything you won't like anything as much as you would like Allah subhanahu wa ta'ala may Allah take us to that stage اعتikaaf is a good reason for getting to that highest stage of spirituality that stage is mentioned in the hadith of جبريل alaihissalam wherein نبيキریم surprise اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا ہے کہ آپ اللہ کیا رہتے ہیں لیکن آپ رہتے ہیں کیونکہ اگر آپ نہیں رہتے ہیں وہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ یہ یہ دورٹ lance کی دوہ سالی کے لپے محق ایرے طرح جو آپ کے ساتھ رہے ہیں وہ اللہ것도 اکرم آپ کو اگر آپ کو رہے ہیں ہے آپ کے ساتھ رہے ہیں آپ کو رہے ہیں ، مجھے رہے ہیں آپ آپ کو رہے ہیں کہ وہ مسجد کی ایک معجلہ یا جاک اس مسجد کی پاسیت کی ایک تاریخ او اس محراب او اس مبر کہ آپ سمیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کہ آپ تقریف مریر کے لئے اور یہ بہت مدر ہے wenn آپ سمح nem قرآن کرسی heeft آپ سمحاکہ کلمان کرتے ہیں کہ رہے آپ کا poquito رہےallah کل ملکی کرتے ہیں Amanda vijید بھی بات حضورہ کلمان کرتے ہیں اور آپに رہے signature بات کم ای vampire تو آپ سم pass رہے ہیں کہ اللہ знает بات رہےthink کہ الوی آئی ہے بات جالہ gdzieś امیانی ایمانی دنیا ہے یہ ایمانی دنیا ہے در حدیث تبرانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل الیمان انتعلم ان اللہ معاکا حیث ما کنتا ایمانی دنیا ہے کہ آپ اندار کرتے ہیں کہ اللہ یہ تماما ہر漏 آپ مجھے جو tür دیلو مجھے جو кра 듣انی دنیا ہے ذا یہ س주 کے لئے جو س camelے صلی اللہ علیہ وسلم انتعام کردیا ہے کہ اللہ معاکا倾قا ہو کم جود ہے سبی اللہ علیہ وسلم تقعد کردیا sıkو ڢڭی passionate یا حصول متاohnی پہل چھو گو میں سنبہت کی صرف آپ دھائیں کہ اللہ حاجہ بھی کتھ گو مراقبات pondering contemplations which our مشایخ have taught us مراقبات of death مراقبات 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 of proximity and closeness to Allah مراقبات مراقبات of نعمت of Allah مراقبات شکر شکر of Allah مراقبات دعا in the مراقبات you just make دعا in your heart so there are various مراقبات so even if you're in اعتقاب just sitting and you're feeling down you're tired you've read a lot mashallah you've done a lot of tasbihar you just close your eyes and do مراقبات مراقبات of Allah حضرت اقدس حاجی امداد اللہ محاجی المقی رحمت اللہ علیہ حضرت 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 مراقبات مراقبات حضرت he would say just sit with your eyes closed and in your heart to heart repeat this ayat as frequently as you can this man not know that Allah is watching this man not know that Allah is watching لہذا آپ اس بارد مراقبہ کو دیکھنے کے لئے دیں گناہیں میں بڑھ دیکھنے میں گناہیں میں سے سکتا ہے اور مکلے کے لئے دیکھنے میں میں یہ سکتا ہے ہمارے دیکھنے میں قرآن کیا یہ ہمیں اے رہے ہیں ایک سورہ بڑھنے میں ایحسب ان لم یراہو احد اللہ ہے کہ اس نہیں ہے اللہ ہے لیکن آپ کی طرف کیا اس کیا یہ اس لئے مسئلہ کے لئے مرید شہر جب وقت کو سلامہ کرنا سکتا رہے ہیں وہ اس کے لئے محبت حرم قیدرہ ہے جب اللہ راکھنا ہے اور ہمیں راکھنا راکھنا ہے شیخ نے اجازت کو ایک ایک اجازت کا ایک ایک جو چاری پدیں لہذا اخری سنیر مورید مورید زیادہ جانتے ہیں جانتے ہیں کہ ہم نے جانتے ہیں لہذا کچھ سنوات اور سنوات اور ہم نے کچھ نہیں دیکھتے ہیں اور یہ مورید جانتے ہیں اور وہ اس مورید آئے ہیں کیونکہ اس کے لئے خلافت سے بہتا ہے لہذا شایخ نے یہاں کیا نہیں کہتے ہیں موسیقی اس کے لئے گیرید ہم موسیقی موسیقی گیرید موسیقی موسیقی ہم موسیقی ہم موسیقی ہم لم کسانتے ہیں جانتے ہیں نگ؟ من صورت ہم چوز ہم موسیقی 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 ہم ہم و transitioned جانتے ہیں ہم موسیقی شکر تھی رسیم ، تو انتبار سکتا ہے ہی اوپر خوارش میڈید تو اے سیدی دائم ایسیور اسی طرح کا مرات ب mega مرات بھی رکس لکہ وہ کیا ل elkaar علیہن کو مجھول کرتا، ابری حلیہ دیانتی الم قرم میڈید تو اب وہ لاکم مراک شایف سکتا ہے دیگوں میں اوپر دائم اور اسیور کیا نسخہ سکتا جنسل حلگیں گئی آپ سکتا ہے؟ اے سکتا ہے ، ایسیور پر دائی گئی ارتی کچھ حضرت سے بہت مقصد ہے اس کی بھی بہت مقصد میں نے کیا سکتایا ہے آپ نے کہا کہ میں نے چند کرنا میں Nederlandیوں کو سکتایا ہے اب ہوں میں جاند میں جاتا ہے ہمیں جب اٹھا جائے تو اللہ نے میں سے دھڑی ہے آپ اس حضرت سکتایا ہے میں نے Axi اللہ کی بہت مغربا ہے تو شہر نے کنیل کہاتے ہیں اور یہ جو خراب کیوں کی آئینا مولیدین جس کسی اللہ علیہوہ کیا کہ اللہ یہ سکتا ہے میری اللہ اماؤتے ہیں مگر میں رہا ہے وہ میری ایماؤ ہے یہ مراد میں آنیک ہے تو سکتا ہے انہوں نے یہ افراد پر جانتے ہیں اس کے لئے وہ وہ خلافت دیا ہے اس کے لئے اس خلافہ دینا ہے جب اس کے لئے اسلح یا نفر سے ہویا ہے نبیوں اور حرموں میں اللہ سے زیادہ ہیں اور وہاں انتے والے ہیں اور انتے والے کرنے والے دلست اور ایک ضرورت کرنے کے ایک خطاقوں سے پہلے ہوگا تو تک 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 اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعتکار ہمیں اس کے لئے دنسنا بہت دے لہتا ہے کہ اللہ کا دلاغنے دفعہ جانتے ہیں نبي کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک رہا ہے کہ آپ اللہ ملوانی رہے ہیں تو اگر آپ اس سر پر تک 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 دیکھیں جس میں ایک ہے کہ اللہ آپ کو ترد کرتا ہے وہ آپ کو دیکھتا ہے لہذا وہ ایک روزہ ہے آپ کو ترد کرتے ہیں جب آپ کو پیدا کرتا ہے اتنے تک تک ایک رسے جو اللہ کہتا ہے اللہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی کرتے ہیں اللہ خبیر بما تعمدون اللہ ہے کہ آپ کو کسی کرتے ہیں ان اللہ علیم بذہت سدور اللہ تع informiert ہے کیا ہے ایدو اللہ تعالیٰ علیہ ساتھ ومان تخفیز سدود لہذا تعلمت یہ آدمی اور چاہتے ہیں ایک تو دیکھیں اور ہی تہر ہیں اور پاس روحات خیال کا دنیا لگتا ہے اللہ تعالیٰ 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 اور وہ تعالیٰ 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 محقین ہے ہے وہاں ہے کہ وہاں ہے کہ وہاں ہے کہ وہاں ہے اس کے لئے یا نمید نہیں چاہتا چاہتا ہے ودیڑا ہمیں وہ طرف سے زوج دکل ہے کہ ہم اپنے 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 ماتے کے سب سے زوج دسڈالے والاشاتہ جس کی ملتا ہے ہمیں فیصلہ ہیں اور اس کے ساتھ ہیں ڈاکرموں میں اچھا ہے اور بارمکسی ہیں اللہ نے اپنے 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 خوبصورتا جس Luiseی کہ ہموں نے اپنے 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 ممشن ہیں ہمیں خوبصورت میں سے زوج دکلے سے زوج دکلے ہمیں کہ کسی ہماریوں کو موجود ہیں جیسے وہی ہیں کسی ہمیں ہمارے کے لئے ہیں تو آپ کو نہیں نیکی ہتا ہے تو اللہ ہی ہی نیکی نیکی ہی نیکی ہی ہے کسی ہی نیکی ہی نیکی ہی نیکی ہی نیکی ہی ہے میں سورت یونسی اللہ نے دیکھتا ہے وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِهِ وَمَا تَقْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَبَلِهِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيظُونَ فِيهِ You are not in any halat condition nor do you recite Qur'an in any condition nor do you do any action or deed whatever it may be but we are watching you while you are busy in it وَمَا يَعْزُمُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَانِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابِ الْحُبِينَ Nothing is hidden and concealed from your Rabb in the heavens and in the earth not even a particle's weight and nothing less or more but everything is in his knowledge and everything is noted down in a clear cut book which is called لَوْهِ مَحْفُوظ a small particle the rays that come through the window and you see particles flying in there Allah knows each and every particle as well around the whole world every grain of rice and wheat and barley every fruit every grain every everything every seed inside that watermelon every leaf that falls every grain that is plowed into the earth for farming everything is in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala so when Allah sees everything He knows everything does He not know you and me? of course He knows us He is with us wherever we are in fact Allah said in Surah Qaf وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْبِسُ بِهِ نَفْسُهُ it is we who created man and we know what his nafs whispers to him what his ego and his heart and mind says to him even your whispers and your thoughts you might not whisper to anyone وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى if you see something loudly then remember he knows your secret as well and what is more hidden as well so even if you hide something in your heart and mind good or bad Allah knows it your thoughts you are now listening to this talk at your home in your comfort whatever is going through your mind I don't know it I may be miles away from you but Allah is closer to you He is seeing you He knows what is going through your heart and mind what thoughts are coming in your heart and mind who is listening attentively and who is daydreaming if you have some taklif some problem something in your mind something that is bugging you Allah knows that if you have any pain in your mind in your joints in your knees in your body anywhere in your heart in your liver in your kidney in your head headache tummy ache if you are suffering through the pangs of hunger and thirst or your rosa fast is getting to you Allah knows your condition and Allah's watchful eyes are over you you need to get this realization at the back of your mind you will only get this when you come to Allah when you connect yourself to Allah when you attach yourself to Allah and this will be through ahtikaf and not just normal routine regular ahtikaf but ahtikaf of the highest day ahtikaf with ibadah with tilawah with dhikr and fikr with muraqabah with connecting your heart and mind to Allah forgetting the whole world and remembering Allah alone doing dhikr of Allah tasmeeh of Allah 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 every time you see Allah it has an effect on your heart as a maulana rashiq Allah is such that no matter however you have why you're saying it it does not stay without affecting the heart Allah in itself has a huge effect and the more you repeat it the more it affects your heart and mind you must have read that Dutch doctor's analysis about the name of Allah he said that I saw people repeating Allah 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 and I realized that it has a soothing effect on the mind why did this have soothing effect on mind he said from a doctor a scientist perceptive Allah has laam and that laam is mushedad and when you see Allah your tongue touches the upper part of your mouth I can tell it was good job the lahavan and every time your tongue touches it then this moisturiser goes up and that moisturiser travels to the brain so if your brain are dried out and you say Allah 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 that this moisturiser goes to the brain it moisturises the brain and it gives it sukoon peace tranquility now this is from a medical perspective scientist perspective but if you look at it from the religious perspective Allah himself has said this in the Quran those who are iman their hearts get ikminan peace tranquility sukoon through the zikr of Allah and listen carefully no it is with the zikr of Allah that the hearts get ikminan peace and tranquility don't look for peace here and there in films in movies in songs in dancing in here and there in wedding customs and whatever haram will never give you peace peace and sukoon tranquility is only in halal by juneet jamsheed rahmatullahi alayhi once mentioned that you know songs are the nourishment and food for the nafs ego so the more songs you hear the more your ego will be broken and it will more and more and more and more and you will get fed up with one song you go for another one and another one and you need more and more and you will go for the latest which is the newest the most expensive and you want it all the time so the excitement keeps building up and the nafs and ego wants more and more now we have on one side our ego and ego is bad it always instigates towards bad stuff haram stuff evil stuff because ego is the real brother of shaitan they both work hand in hand shaitan uses our ego and nafs to instigate us and get his way out and overpower pressurize us into doing things so we have to control our ego and nafs we can't let it lose behind whatever it wants sufiyah kiram say our ego is like the wild horse it jumps around and here and there and it does what it wants so the cowboy has to bring it under control he has to jump on its back and give it a few whips and train it it might throw him off the back a few times but after a few times the horse will come under control and it will be properly trained and the nafs needs to be trained and we have not trained our nafs we have not brought it under control we let it loose so it goes after the bad stuff the stuff that it wants and it does not let let the rooh wake up rooh is the good side our rooh is the good side within us it tells us to do good things so the food for the rooh is zikr azkar tasbeek tilawet now if you don't give any food and drink to your soul is going to starve to death you will only be giving food to your ego so ego will keep jumping around like that wild horse and deciding for more and more you need to the brakes on to your ego and you need to give some food to your rooh and your soul so your spirituality will be enhanced by zikr azkar tasbeek tilawet namaz roza zakat sadqa khairan lillah hajj umrah amr bilmaroof nahiyan mulkar waaz nasihat going in the path of allah education learning medin increasing your knowledge this will this is the food for the room now if you have problem with your rule your heart and mind you are craving for peace and sukoon and tranquility and you don't give it what it needs and you give it the opposite then you are not going to get that peace and tranquility it's like if you have pain in one knee but you massage the other one so you are massaging on the wrong place you have to massage that place where there is the pain so similarly you have pain in your soul and your soul your heart and mind but you are giving the food to your nafs which is increasing that pain so what you need to do is bring your nafs under control and give food and drink and nourishment to your soul and i'tikaf ramadan is a good time to give it that ruch and soul i'tikaf is a good time to give it that the food and drink to that soul which is through zikr azkar tasbih tilawah this is why you will feel special closeness to Allah while you are going through the month of Ramzan because you are keeping your fast you are praying your namaz you are doing a little bit extra you are avoiding the sins you then come to i'tikaf and you attach yourself to Allah you increase your level of zikr then you will feel that proximity closeness of Allah you will get that peace and tranquility and sukoon you know we do zikr alhamdulillah in the afternoon and I mentioned this that once we were in atikaf in London Stamford and we used to have this majlis of zikr after zohr khatm-i khajgan dua and zikr majlis in the afternoon roughly around about two o'clock so one day one my friend comes to me and said mona sahab my father is not well and the nurse had come to see him and the receiver was on and you were doing the zikr with the majlis Allah 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 so the nurse just stopped for a while and she said this is so peaceful so soothing so nice I've never heard anything like this now this is the name of Allah the zikr of Allah it has sukoon and tamaneen in because that nurse which I mean she's not a muslimah she never heard the zikr of Allah she never experienced that peace and sukoon and tranquility this is the meaning of it is with the zikr of Allah that the heart will get it minan sukoon peace and tranquility so alhamdulillah we have ramazan we have katiqaf we have this opportunity to isolate ourselves sit in solitude listen to bayans maybe some nasheed some quran but spend more time in tilawah reciting quran the more tilawah you do the better for you then when you are tired no problem you can listen to some good quran tilawah as well and do some zikr azkar you know minimum zikr azkar at least least what you should do is every morning if you're sitting in every every muslim should do this hundred times la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah and after about 15-20 times muhammad rasul allah sallallahu alayhi aslam because zikr itself is only repetition of la ilaha illallah of zikri la ilaha illallah so do zikr la ilaha illallah hundred times morning hundred times evening morning after fajr and evening after asr if you forget after fajr then do it before zahra if you forget after asr then do it before going to sleep but you do it inshallah hundred times la ilaha illallah number two hundred times third kalman subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah akbar these sentences four sentences beautiful sentences subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallah akbar four sentences it will take you long hundred times morning and evening and hadith said ahabbul kalami in allahi arra' la yadhurruka biayyihin nabda'ata the most beloved of sentences to Allah are these four sentences bukhari sharif last hadith is two sentences habibatani lalrahman khafibatani alal nisan saqeeratani fiil nizan extremely beloved to Allah very light on the tongue but very heavy in the scales on the day of judgment subhanallah bihamdihi subhanallah al-azim say these sentences very precious so read this tasbih hundred times morning and evening and then astaghfir hundred times astaghfirullah 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 even this could be sufficient but if you said the whole astaghfir it would be even more benefiting astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illaha al-hayyun al-hayyun wa-atubu ilayh astaghfirullah al-ladhi la ilaha illaha al-hayyun al-hayyun wa-atubu ilayh if you read azim as well it's better astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illaha wal-hayyun al-hayyun wa-atubu ilayh hundred times this astaghfirullah is like your washing machine washing machine just turns around and spins and washes the clothes so astaghfirullah will wash your heart to clean your heart through astaghfirullah get rid of all the dirt and the filth and the zulmat and the darkness from your heart and fourthly darul sharif Allahumma salli ala muhammad il nabi lumi wa-la li if you can't read that just read you can read it like a rhyme as well so you can flow on your tongue easily so these four tasbihal hundred hundred tasbih means hundred times hundred times hundred times hundred times and and then continue throughout the year and throughout the whole year throughout your whole life learn this lesson from the attiqah and do it it will be extremely beneficial for you so today we talked about the another benefit of attiqah two benefits one was that abu'ataqif stays away from sins in which he might have got involved in if he was not in attiqah and secondly we said another benefit of attiqah is that hamnashini with Allah that qurb of Allah intimacy munajar closeness proximity to Allah this reminds me of a saying of jesus peace be upon him it is narrated in by in jamia ul hukam that once jesus said to his disciples ya ma'ashar al havaliyyin kallimun nasa qaleelan wa kallim allaha kaseedan oh havaliyyin oh disciples talk to people less and talk to people talk to Allah more talk more with your God and talk less with people so they said how can we talk more with God and he said stay alone on your own with while you are talking to him show your you know enjoy your intimacy and private conversation with your and stay alone with his duas spend time in solitude while you are making duas and supplicating to him supplicate to him talk to him tell him all your problems and ask him for his help he will remove your problems and he will help you this is instruction of Jesus peace be upon him this is what we call muraqba this is what we call contemplation pondering and closing your eyes and talking to Allah so another benefit of solitude and a'tikaf is that we get that direct one-to-one conversation and that intimacy with Allah may Allah allow us to perform a'tikaf as much as we can as many days as we can with sincerity and accept from us and may Allah be pleased with us now it's time for the shari upstairs so we finish over here inshallah we will come back on tomorrow and we will sit to say something which is beneficial for the speaker first and then for the listeners wherever they are and may Allah be happy with us accept our Ramadan our fasting our salah our ibadah and give us to do more forgive our shortcomings and say our our and our 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 speech our 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 مجھے رحمت کے یا ارحمت